بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیو وید سیبی کازمی چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں ناظرین کرم پاکستانی فورسز نے ایک مرتبہ پھر پورے ملک کو اپنے اوپر فخر کرنے کا موقع دیا سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کاروائیاں اور پاکستان کو بروقت ایک بڑی تباہی سے انہوں نے بچا لیا دہشتگردوں کے اہم کمانڈر سمیت متعدد سہولت کار پڑکا دیئے گئے اور دوسری طرح لاہور میں نون لیگ کے اہم ارکان اور لاہور کے بدنامی زمانہ جو کھوکر گروپ ہے ان کے خلاف بڑا کریک ٹاؤن ہو گا مزیراعظم کے بینوئی کے پلات سے یہ کھوکر برادران تک بات پہنچ کی اور یہ میاں صاحب کے کیوں اتنے قریب ہیں یہ ہیں کون کھوکر برادران پھر مریم صاحبہ کے پاس یہ دوڑے دوڑے کیوں گئے اور حکومت نے کھوکر برادران کے قبضے میں جو بڑی ناجائز بنی ہوئی امارتیں انہیں گرا کر 38 کنال زمین خالی کروا دی اس میں ماجرہ کیا ہے اور یہ سب آخر تفصیلات تمام ڈیٹیلز ہیں کیا ویڈیو کو آخر نہ دیکھیں اس میں آپ کو بہت سی جانکاری ملے گی ناظرین پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دنیا کی وہ واحد سیکیورٹی فورسز ہیں جو مشکل اور کٹھن گھڑی میں اپنی عوام کی رکھوالی کے لیے ہر وقت تیار ہیں نہ دن نہ رات اب دیکھیں کہ آپ چین سے سوتے ہیں تو یہ لوگ جاگتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کی ڈیوٹی رہتی ہے یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ہی بدولت آج ملک میں حالات اتنے بہتر ہیں کہ کچھ دنوں بعد یہ ساؤتھ ایفریکہ کا ٹیم آپ کے ملک میں کھیل رہی ہے تو یہ سب کنٹرول اور یہ سب جو حالات ہیں اگر اس میں سیکیورٹی اداروں کا کردار نہ ہوتا تو بہت مشکل تھا اور اس طرح بھی انہوں نے ملک کو ایک بڑی طبعی سے بچائی ہے ان اداروں نے ورنہ ایک بڑا لقصان ہو سکتا تھا ابھی ایک تازہ ترین خبر کے مطابق صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ ہے آپ کو پتا ہے وہاں پر شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز بڑے عرصے سے ایک آپریشن کر رہی ہیں اور ایک اہم دہشتگرد کمانڈر سید رحیم پانچ دہشتگردوں کو اس سمیت حلاق کیا گیا ہے پاکستان فوج کے جو شعبہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں میر علی اور خیصور میں جو خفیہ اطلاع ملی تھی سیکیورٹی فورسز کی آپریشن کی طرف سے اس میں دہشتگرد کمانڈر سید رحیم دوہزار سات سے اب تک سیکیورٹی فورسز پر سترہ دہشتگرد حملے کر چکا اور یہ شخص سید رحیم وانا اور میر علی میں دو خودکش بڑے مراکز انہوں نے بنائی ہوئے تھے جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس تھے آئی ایس پی آر کے کہنا ہے کہ ملک دشمن ایجنسیوں نے دہشتگرد اس کمانڈر کو تارگیٹ کلنگ اور دہشتگردی کی ریکروٹنگ کا ٹاسک دیا ہوا تھا اب یہ دہشتگرد جو آپ کو پتہ ہے سید رحیم علی میر علی کے چار قبائلی امایدین اور شمالی وزر صاحب ایک کمپنی کے تین انجینئرز کو بھی اس نے وہاں پر شہید کیا ہوا تھا سیفراللہ اور خیصور میں سیکیورٹی فورسز پر جو بڑے حملے ہوئے تھے ان میں یہ براہ راست اس میں ملوث تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی فورسز کی بروقت کاروائیوں سے ایک چوکس اور چوکنہ کاروائیوں سے ابھی پچھلے دنوں میں بڑا نقصان آپ کو پتا ہے شہیدوں کا اٹھایا ہے لیکن اب الحمدللہ دہشتگردوں سے پھر ایک بڑے ایک قدم آگے نکل کر اس شخص کو نکال کے دھونڈ کے گس کے مارا اس کو تو یہ حالات کو جو خراب کرنے کے خواہاں لوگ ہیں بڑے عرصے بعد آپ کو پتا ہے ملک میں ایک بڑی کاوشوں سے تمام سٹیک ہولڈرز کی مدد سے دوبارہ ملک پہ ایک ٹریک پر چارڑا تھا لیکن اس لیے ملک دشمن جو لوگ ہیں جو قوت ہیں انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں پاکستان واقعی وہ ترقی نہ کر جائے جس پر ان کی نظر ہے اس لیے وہ ان دہشتگردوں کو گروپوں کو لوگوں کو تیار کرتے رہتے ہیں ہر وقت تاکہ ہر وقت جو ہے وہ پاکستان میں ایک ایجیٹیشن کا ماحول رہے مطلب ایک انزائیٹی رہتی رہے وہاں پر لیکن سیکیورٹی فورسز کلمندی حاضر دماغی کا مظاہرہ کر نہیں ہے کوئی چال ان کی نیچلنے دے رہے ان کے ٹھکانوں پر ان کو وہیں پہ دھر لیا گیا تھا اگر یہ لوگ وہاں سے نکل جاتے اور یہ کروائی کر جاتے تو یقین جانے کہ یہ بہت بلا نقصان ہونا تھا اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب آپ کے ملک میں اس وقت ساؤت ایفریکہ کی ٹین کھیل رہی ہے حالات ایک لمبے عرصے کے بعد بہتری کی طرف گئے ہیں الحمدللہ بہت بہترین حالات ہو چکے ہیں لیکن اگر یہ اپنی گیم ڈال جاتے تو یہ حکومت کے آتوں سے بڑا کچھ بے قابو ہو جانا تھا اور پھر اتنے حالات خراب ہو سکتے کہ ملک کا نظام چنانا مشکل ہو جاتا تو اس لیے یہ جو دو ٹارگٹ ہیں اس پر ہمیں سیکیورٹی فورسز کو اور جتنے بھی ہمارے جو اس آپریشن میں لوگ ملاوث ہیں ساتھ تھے ان کے جنہوں نے کیا ہے ان سب کو ہماری طرف سے خراج اعقیدت پیش کرنا چاہے کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس آپریشن میں کیا کچھ ہو سکتا تھا اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو یہ الحمدللہ بہت بہتری ہے اب ملکی سیاست میں آپ کو نونلی کی جو کرپشن کے سرغنہ ہیں ان کی بات بتاؤں تو ان کے کرنوں کے خلاف حکومت نے ایک میگا کریک ڈاؤن شروع کی ہے لاہور میں زلین تظامیہ نے جو کھوکر پیلس کے ارد گرد آپ کو پتا ہے آپریشن مکمل کر کے اٹھتیس کنال زمین واقزہ اب یہ اٹھتیس کنال اتنے زیادہ نہیں ہیں اس لئے اس میں امپورٹنٹ بات ہے کیا جوہر ٹائن میں ایکسپو سینٹر کے قریب آپ کو پتا ہے یہاں پر ہیوی مشینری کے مطل سے آپریشن کیا گیا اور آپریشن کے وقت خوکر پیلس کی جانب جانے والے راستے تھے انہیں کنٹینر لگا کر بند کرنا پڑا اس لئے کہ وہ بڑا مشکل آپریشن تھا یہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی اور یہ آپریشن مکمل ہونے کے بعد جب سب ختم ہو تب یہ مشینری ہٹائے گی دیکھیں بزدار حکومت نے بڑی سے بردست گیم کی کہ انہیں پتا تھا کہ لاہور آئی کورٹ سے انہیں سٹے مل جائے گا اسی لئے انتہائی رازداری رکھیے گی سوائے چند بڑے لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کسی کو یہ آپریشن کس کے خلاف ہے لوگوں کو پتا تھا کہ آپریشن ہے 38 کنال سرکاری زمین یہ نیا صاحب نے بانٹتے وقت سے معایدہ کیا تھا کہ جاتی عمرہ میل میں پیمپر سے لے کر بریانی اور قربانی کے گائے تک کا خرچہ کھوکر پر اٹھائیں گے اور وہ چلتے رہے یہ کرتے رہے تھرو آؤ اب جا کے انہوں پر جو ہاتھ پڑا ہے مسلمی نون کی جو رکنے پنجاب اسیملی سیف الملوک کھوکر ہیں اور رکنے قومی اسیملی ملک افضل کھوکر ہیں ان کی رہشگاہ آپ نے دیکھی بڑی شاندار قسم کیونکہ رہشگاہ بنائی ہے اور متعدد وہاں پر جو تعمیرات بھی ہیں اور یہ ایک پلازا اور وہاں پر ان کی جو بھانجے ہیں طائر جعوید اور اکپل کوکر ان کے گھر بھی ہیں وہاں پر بہت تگڑے لوگ ہیں بہت وہاں پر ان کے دیکھنے ہیں ابھی سنہ ہوئی ہے دیکھو اس میں دو سو کے قریب تو وی ایٹ گاڑیوں آ رہی جا رہی ہیں تو ان فیملی کا موقف تو یہ ہے کہ حکمیں امتناہ ملا ہوئے لیکن وزیراعظم کو خوش کرنے کے لیے اپریشن کیا گیا اور یہ سیاسی انتقام ہے حالانکہ وزیراعظم کا سیاسی انتقام تو ہوتا تو وہ اپنے بہنوئی کا پلوٹ جس سے اس پر لیتے ہیں اپنا انتقام لیکن یہ دیکھیں کہ نولی کی قبضہ مافیا کے خلاف حکومت نے ایک کریک ڈاؤن کر کے پیغام دیا ہے تو مریم نواز صاحبہ بھی فوراں امنی ویدان میں آگئی جو ہی یہ کھوکر برادران ان کے پاس گہر ہوتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں ہمارے پر بڑا ظلم ہوئے تو مریم نواز صاحبہ نے بڑا شدید رہد عمل دیا انہوں نے کہا آپ کی بنی گالا کی انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ ہماری جماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہے جماعت کے نہیں ان کا خاندان کا سرمایہ میں نے بتایا پیمپر سے بریانی سے قربانی کی گائیں تک سب مال یہ آتا تھا ہم کی طرح سے اتنے تگڑے لوگ تھے یہ قبضہ کرتے پیسے کٹھے کرتے اور درمیہ صاحب کے گھر چلا جاتی ہوتا اب ایک قانون طاقتور کے لیے اور ایک غریب کے لیے اسی کا تو یقین کریں ہم سب لوگ فورم پر جتنے بھی انفلینسے یوٹیوب فیس بوک چوٹر وغیرہ میں یہ اسی لئے شور مچاتے ہیں کہ ظلم جب بھی حد سے بڑے گا تو یہ مٹ جائے گا ایسے لوگوں کو روکنا ہوگا تو یہ لاہور میں کھوکر پر عدلان سب سے بڑا قبضہ معافیہ تھا کہ دیکھیں اتنا بڑا قبضہ معافیہ کہ وزریعظم کو بھی بات ان کے بارے میں کرنی پڑی ہر علاقے میں ان کی زمینیں اور ارازیاں ہیں ناجائس قبضے ان کے اور یہ چونکہ سب سے بڑے بدماش ہیں کسی کی جرت نہیں ان کو بندہ پوچھ سکے مطلب دیکھیں یہ جیسے جنگل کا قانون ہے جس علاقے میں دیکھیں غرگریب کا گھر دیکھیں قبضہ کرنے بیٹھنے کوئی ان سے لے نہیں سکتا تو یہ میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا بڑا زبردست عمل قانون سے کوئی بالاتار نہیں عمران خان نے بتایا کہ کچھ جتنا مرضی تاکتوار ہو اور یہی چیز ہم ان سے ایکسپیک کرتے ہیں حکومت سے یہی چیز ہم عثمان بزدار سے ایکسپیک کرتے ہیں چاہے بندہ نونلی کا ہو چاہے بندہ ٹپلز پارٹی کا ہو بندہ پاکستان تحریک انصاف کو ان سب لوگوں کو جو کھانا کھلانے کے بعد آپ کے چار زمینیں آپ کو دے جاتے ہیں ان سب لوگوں کو پکڑنا بہت لازمی ہے اب لوگوں کو یہ پتہ چل دے گا کہ کیا واقعی نونلی کا پیسہ عوام پر لگا ہے یا عوام کا پیسہ کا ہے تو اب ضروری چیز سب سے اپورٹنٹ یہ ہے ہمیں دیکھنی ہوگی کہ اب میں انہوں نے بیدوم ان کا سٹانس کیا ہوگا ظاہر آپ فنڈز رکیں گے تو پاکستان مسلمی نون کا جو میاں صاحب کا خاص طور پر اس سے اندازہ ہوگا کہ وہاں پر کیا سیک بیک ہوگا ہے تو عمران خان صاحب نے تو کہا چیفوں کی آوازیں آئیں گی انہیں دارالحکومت تک پر مجھے آپ اجازت نے اگلی ویڈیو تک کی اور اپنا خیال رکھیے خاص اللہ حافظ